دوستو دنیا میں رہنے والا ہر شخص کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتا ہے کیونکہ اسی وجہ سے اس دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے کچھ لوگوں کو اپنی مرضی کا کام مل جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو جو کام ملتا ہے اسے ہی مجہوری سمجھ کر خوش رہتے ہیں ویسے تو دنیا میں زیادہ تر لوگ اپنے پروفیشن کو ہی دنیا کا سب سے مشکل کام سمجھتے ہیں لیکن دنیا میں کئی ایسی جابز بھی ہیں جو کہ مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہیں لیکن جو بھی ہو خطرناک ہونے کے باوجود یہ لوگ اپنی جابز خوشی خوشی کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کے پانچ خطرناک ترین جابز کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ سب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی کوئی بھی نئی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے دوستو ہم میں سے موسلی لوگ انچائی سے بے حد درتے ہیں اور اس جاب میں کلینرز کو انچی انچی امارتوں کے شیشے صاف کرنے کے لیے ان پر چڑنا پڑتا ہے دوستو زمین سے ہزاروں فیٹ اوپر گیلے ہاتھوں سے شیشے صاف کرنا اور اپنا بیلنس برابر کرنا انتہائی حطرناک کام ہے اس کے علاوہ اس کام میں موسم بہت زیادہ اہم رول پلے کرتا ہے کیونکہ اگر انچائی پر ہوا کا پریشر زیادہ ہو ہے تو یہ کام نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس میں کافی خطرہ شامل ہے خراب موسم اور صحیح ایکویپمنٹس کا نہ ہونا بھی کلینرز کی جان لے سکتا ہے دوستو اس جاب میں ورکرز کو پانی کی نیچے کام کرنا ہوتا ہے اور یہ جاب انتہائی حطرناک ہے کیونکہ آپ کو گھنٹو تک پانی کے اندر رہنا ہوتا ہے دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مندر میں گھنٹو سٹے کرنا کتنا حطرناک ہوتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہی آپ کو ویلڈنگ جیسا کام بھی کرنا پڑے تو اس میں خطرہ اور بھی بھار جاتا ہے دوستو یہ ویلڈرز مندر کے اندر موجود مختلف کیبلز اور دوسری چیزوں کی ویلڈنگ کرتے ہیں اس کام میں آپ کو کئی حطرے ایک ساتھ لاحق ہوتے ہیں جن میں ان ورکرز کو کرنٹ بھی لگ سکتا ہے اس کے علاوہ ان کے ڈوبنے اور سب سے بڑھ کر دماکہ ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے دوستو ہر سال کئی ورکرز اس کام میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں دوستو برازیل میں بنا جیزس کرس کا یہ سٹیچو سن دوہزار ساتھ میں آسمانی بجلی کا شکار ہو گیا تھا اس مورتی کے سر ہاتھوں اور انگلیوں پر تیز بجلی گرنے کے وجہ سے کافی نقصان پہنچا تھا اور جب اسے ریپیئر کرنے کے لیے اس ایک سو چوبیس فیٹ اونچی مورتی پر چڑھ کر اس کے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اس کے انگلیوں کو ریپیئر کرنے کا کام ملا تو اچھے اچھے کانٹیکٹرز نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا تب ہی برازیلین سرکار نے دنیا کے بیسٹ انجینئرز کو یہ کام کرنے کا موقع دیا اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کیسے ہتھیلی پر جان رکھ کر اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہی ہیں دوستو سرہ سوچئے کہ ایک خالی میدان میں ایک ڈیڈ ہزار فیٹ اونچا ٹاور کھڑا ہو اور ایک ہیوی ٹول بیک کے ساتھ آپ کو صرف ایک رسی کے سہارے اس ڈیڈ ہزار فیٹ اونچے ٹاور پر چڑنا ہو اور وہاں اتنی اونچائی پر پونڈ کر آپ نے ٹاور پر آنے والی خرابی کو دور کرنا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا یہ ہترناک کام کرنے والوں کو ٹاور ٹیکنیشن کہتے ہیں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ تیز ہوایں ٹاور ٹیکنیشن کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتی ہیں اور پھر اگر اوپر چڑھ کر موسم خراب ہو جائے یا ٹیکنیشن کے ہاتھ پاؤں پھسل جائیں تو موت پکی ہے اس لیے اس کام کو کرنے کے لیے مکمل ایکسپیرینس رکھنے والے ورکرز کو ہی چنا جاتا ہے نمبر ون الیکٹریکل ورکرز دوستو بجلی سے جڑے کام کو کرنا مطلب موت کے ساتھ کھیلنا ہے اس جوب میں ورکرز کو ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ نہ جانے کب آپ کو چار سو چالیس روڈ کا جھٹکہ لگ جائے آپ کی ایک غلطی آپ کو موت کے گاٹ اتار سکتی ہے دوستو بجلی کی تکھمبے اور تاریں کتنی اونچی ہوتی ہیں یہ سب آپ تو جانتے ہیں ان ورکرز کو مکمل سیفٹی ٹولز ملتے ہیں لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ یہ کام کتنا ہترناک ہے اس لیے ورکرز کو اس کام کے دوران کافی محتاط رہنا پڑتا ہے دوستو آج کے ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ